یہاں ایک طرف کرونا وائرس جیسی مہماری سے لوگ لگاتار پریشان ہے اور دوسری اور سوسائٹ کے معاملے بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے اور آئے دن سوسائٹ کے معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آج بھی ایک اور نیا سوسائٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے سامباز علاقے ویجیپور کے وارڈ نمبر دس میں یہاں ایک بائیس ورشی یوک نے گھر کے ہی ایک حصے میں فندہ لگا کر اپنی جان دے دی اور جب تک پریوار والوں کو پتا چلتا تب تک اس یوک کی مرتی ہو چکی تھی لیکن پریوار والوں نے اس یوک کو ویجیپور کے ایکسیڈنڈل اسپتال میں پہنچایا لیکن ڈاکٹرز نے اس یوک کو مرت گوشت کر دیا وہی پولیس نے بھی معاملہ دچ کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے اور پتہ لگانے کا پریاس کر رہی ہے پولیس کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے سوسائٹ کی لیکن جو ہمیں جانکاری مل پائی ہے اس یوک کی پہچان ہوئی ہے ادرش گپتہ سناف اشونی کمار گپتہ ریزرینڈ آف وارڈ نمبر دس ویجیپور لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آئے دن سوسائٹ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور اس میں زیادہ طور پر یہ یوہ پیڑی ہے وہ سوسائٹ کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سوسائٹ کے کارن بھی یہی لگتے ہیں یا تو فرسٹریشن یا پھر ڈپریشن لیکن اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے کسی بات کو لے کر آپ پریشان ہیں آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ لوگ اپنے پیرنٹ کے ساتھ اس بات کو ضرور شیئر کریے تاکہ اس کا کوئی حل نکلے کوئی اس کا سولیشن نکلے لیکن سوسائٹ کسی بھی بات کا حل نہیں ہے اور اس طرح کے سٹیپ اٹھانا سماج کے بلکل ورود ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اور اس سے پریوار والوں کی بھی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور پریوار کو ایک چھتے پہنچتی ہے جن کے پریوار کا ایک سدہ سے اس طرح سے اپنی جان گواہ بیٹھتا ہے لیکن یہ جو سوسائٹ کے معاملے ہیں یہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی پریشانی سے جوج رہے ہیں اور وہ پریشانی اگر آپ اپنے پیرنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کا سولیشن جرور نکلتا ہے کیونکہ پیرنٹس جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے اور ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کے سیج سے گزر رہا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پیرنٹ کے ساتھ شیئر کرنا اچھا نہیں سمجھتے اور زیادہ دور پر یوہ پیڈی جو ہے وہ پھر اس طرح کے سٹیپس اٹھاتی ہے جو سماج کے پوری طرح سے ورود ہے تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے پریشانی ہے تو آپ نے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریے جو آپ نے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریے اور اگر آپ کو ڈاکٹر سے سلاہ لینے کی بھی ضرورت ہے تو آپ لوگ ڈاکٹر سے سلاہ بھی لیجئے جب آپ لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں لیکن یہ سٹیپ اٹھانا پوری طرح سے میں کہوں گا یہ پاپ ہے آپ نے یہ جو سٹیپ اٹھایا یہ آپ پاپ کے بھاگی بنے ہیں اور اس سے پریوار والوں کی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جسنا سے یہ آج ویجئے پور کے وارڈنبر 10 میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے یہ جو وائس ورشی یوگ ہے اور اس کے جانے کے بعد اب پریوار کو کافی زیادہ چھتی پہنچی ہے پریوار کے لیے مصیبتیں بڑھی ہیں اور پریوار پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے یہ جو گھٹنا ہے سوسائٹ کی یہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے آ رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ رامگڑ میں کسی مہیلہ نے سوسائٹ کر لیا کبھی کہیں یوہ کوئی سوسائٹ کر رہا ہے چاروں طرف جو وہ اس طرح میں اتنا زیادہ ماحول خراب ہو چکا ہے یہاں ایک طرف ہم کرونا وارث جیسے مہاماری سے جوجہ رہے ہیں اور دوسری اور اس طرح کے سٹیپ جو وہ اٹھائے جا رہے ہیں جو بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ بلکل گلت ہے اسے مشکلیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں پریوار کی تو یہ دکھت سماچار ہے جو سامبازلہ کے ویجیپور کے وارڈ نمبر دس سے سامنے آ رہا ہے یہاں پر بائیس ورشی جوگر نے اپنی جیوان لیلا سماپت کر لی فلحال کے لیے رشیق حجوریہ جیگے میڈیا کے لیے